عمران خان خود بھی اسٹرالوجی کے جانتے ہیں یہ تو کبھی آپ کو ملے ہیں وہ پھر ایسے ہوتا ہوگا کہ مختلف اسٹرالوجیس پہاری پیر آ جاتے ہیں پیروں کی اپنا انفلوینس بن جاتا ہے اسٹرالوجی کا اگر کوئی صحیح استعمال کسی سیاست دار نے زندگی میں کیا تو وہ زنداری صاحب ہے تو عمران خان سے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا پیر شیر اور عمران خان اصل میں مچیورٹی کے اس لیول پہ اس انداز سے نہیں ہے جیسے زنداری صاحب نے اسٹرالوجی کو پکڑا تو بس he has firm belief ہونے کمردر اقرب میں ریلی نکال لینا کمردر اقرب میں اوتھ لے لینا کمردر اقرب میں رشیہ چلے جانا اگر ان کا ذرا سا بھی کوئی بندہ ہوتا جو ان کو اس روحانی انداز سے یا اسٹرالوجی سے بتا رہا ہوتا تو یہ حرکتیں نہیں ہونی تھیں یہ بلنڈرز نہ کرتے کمردر اقرب میں بھائی نہ بیوی سے لڑو نہ ہمسائے سے لڑو کوئی پھڑا نہ کرو کوئی کام شروع نہ کرو کوئی سرگرمی نہ کرو تین دن بیٹ جو نائن الیون کمردر اقرب میں ہوا تھا بیس سال نہیں ہے امریکہ امریکہ نکلا اسے پیوٹر نے حملہ کیا یہ خان صاحب پہنچے ہوئے تھے کمردر اقرب میں اور اس نے حملہ کر دیا دیکھنے ٹلگی جنگ ان کی ریلی پہ بھی جو شیلنگ ہوئی تھی کمردر اقرب میں تھی اور پرانی ویڈیوز میری نکال کے دیکھیں میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ اب چلے گا نہیں اور آج خان صاحب اندر ہے پانچ چاہیے ہر بندے کو زندگی میں ایک کامیاب ہونے کے لئے اس کی ڈیٹ و برت میں پانچ لگا ہونا چاہیے یہ ہمارے لئے بری خبر ہے بلحل وہ ایڈ کر کے دیکھنے شاید بنتا ہوں امران خان کے ذائچے کے اندر ایسا کیا ہے جو انہیں دیگر جو لوگ ہیں یا ان کے جو ہمسر لوگ ہیں ان سے ممتاز بناتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آسٹرولوجر بزنس کنسلٹنٹ اور ریلیجیس کالر عسامہ علی صاحب موجود ہیں ہم گفتگو اپنی جاری رکھے ہوئے تھے پچھلی ویڈیو یقیناً آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کچھ سوالات امران خان صاحب کے حوالے سے جو باقی ہیں وہ ہم اس ویڈیو کے اندر کریں گے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ہم نے بات کرنی ہے عسامہ علی صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کیسے ہیں جی ٹھیک شکریہ اللہ کا آپ کا شکریہ امران خان کے ذائچہ کے اندر ایسا کیا ہے جو انہیں دیگر جو لوگ ہیں یا ان کے جو ہمسر لوگ ہیں ان سے ممتاز بناتا ہے ایسی خصوصی یا خاص چیز ایسی کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں جس کے بعد اسٹرولوجرز یا آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ذائچہ بہت مضبوط ہے دیکھیں ان کا جو کنسٹلیشن ہے نا نقشہ طرح وہ ان کا نمبر ون ہے ستائیس کنسٹلیشن ہوتی ہیں آپ کے بعد چارٹ میں وہ پہلے نمبر پہ ہونے کی وجہ سے جو فرسٹ ہے وہ اس کی وجہ سے وہ اتنے سٹرونگ ہیں ان کا مقابلے کے لیے اسی کنسٹلیشن کا بندہ چاہیے جو جس کی کنسٹلیشن بھی فرسٹ ہو کیونکہ ان کی فرسٹ ہے جو سارے مدب ان سے گنتی شروع ہوتی ہے یہ جتنے بھی پلانیٹری موومنٹس ہیں وہ ان سے شروع ہوتی ہے جس پوزیشن پہ وہ پیدا ہوئے حالانکہ اگر دیکھا جائے کسی اور سینس میں ان کو اس کے علاوہ تو وہ کوئی اتنا کوئی زبردست وہ نہیں ہے ماریڈ لائیف دیکھیں دسٹرونس کا شکار رہی ساری زندگی ایک اتریسٹ اس کی طرح کلے گزری کبھی روحانی لوگوں کے پاس کبھی کہاں کبھی فلائی کام کبھی کرکٹر ایک مکس اینڈ میچ اور ایک موومنٹ لے کے نکلے تو درمیان میں وہ یہ دیکھیں کہ حکمت عملی اس طریقے سے وہ بھاپ نہ سکے ورنہ لوگوں کو یا ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے یہ تھوڑی ہے کہ لیڈر ایک پوری قوم کو جا کے اس میں بند گلی میں بند گلی میں جا کے کھڑا کر دے اور وہ بچارے سے اس کے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں اس نے ان کو بچانا تھا کہ خود مطلب اس میں چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکمت عملی کا جو فقدان ہے یا وہ ساری چیزیں وہ بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جو کنسٹلیشن ہے ان کی یہ اتنی وننگ کپیسٹی کریزما اس کو کریزما نہیں کہتے اس کو وننگ سٹرنٹ کہنا چاہیے کریزما تو اس لیے ہے کہ پانچ نمبر کی صرف ایک دو نمبر سے نہیں بنتی باقی سارے نمبروں سے بنتی ہے اگر نمرالوجی کی سینس میں دیکھیں پانچ نمبر سے کیا مراد ہے کیونکا فائیو ان کا ڈرائیور نمبر بنتا ہے جو پانچ اکتوبر کیا اس سے مراد میں یہی لوگ کے جو مختلف لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ان کا لکی نمبر فلانا ہے نہیں نہیں یہ لکی نمبر نہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کا ڈرائیور نمبر ڈیٹ آف برث ایڈ کریں تو جو نمبر آئے وہ آپ کا ڈیسٹینی نمبر ان کے دونوں ہی پانچ اور پانچ کی سب سے بنتی ہے سوائے دو کے یہ واحد نمبر ہے جس کی صرف ایک ہی نمبر مخالف ہے باقی سب ہو کے تو یہ ایک ایڈ تھا کیونکہ مرکری ہے اور یہ ہر طرف مکس ہوتے ہیں ہر طرف ملتے ہیں مرکری کی صلاحیت ہوتی ہے اور پانچ چاہیے ہر بندے کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اس کی ڈیٹ آف برث میں پانچ لگا ہونا چاہیے یہ ہمارے لیے بری خبر ہے برحل وہ ایڈ کر کے دیکھنا شاید بنتا برحل ڈرائیور پانچ ہو یا وہ پانچ ہو یا کہیں انیس سو پچاسی یا پچانمیں یا دوہزار پانچ پانچ کہیں نہ کہیں پانچ تاریخ پندرہ کوئی بھی اس طرح سے پانچ آئے تو تب یہ پاسیبلٹی ہوتی کہ وہ سرنٹھ ملتی ہے جو ان کو مطلب جیسے کہتے ہیں اچیور بناتی ہے وہ طاقت اگر دیکھیں تو تب یہ ممکن ہے جو نمرالوجی کی سینس میں اگر ان کو دیکھیں کہ ان کی ہر طرف بن جاتی ہے اور یہ لوگ جو اتنے ظاہری بات ہے میکسیمم نمبر تو ان کو اٹریکٹ کر رہے ہیں یا وہ ان کو اٹریکٹ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے صرف ایک دو نمبر کے لوگ ہوں گے ان کی پیدائشیں دو کی ہوں گی ان کی دو کی ہوں گی ان کا جو ان کو کسی نہ کسی طریقے اپوز کرتے ہوں گے اگر آسٹرولوجی یا ظاہر اصحاب سے دیکھیں آپ کی ریڈنگز کے حوالے سے بات کریں تو لکی نمبر ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے اور عمران خان کا لکی نمبر کی دیکھیں عمران خان کے تو دیکھیں پانچ کی طاقت جو ہے وہ پوری اس کو مانتے ہیں لوگ تو ایک جیسے کہتے نا علمی غیبی نمبر بڑا اپنے پانچ کے مطلق سنا ہوگا تو جو لکی نمبر ہے وہ ایس اچھی ہوتا ہے کہ جو ان کے ڈرائی ور یا نمبر کے فیور دو نمبر بس اس کے علاوہ سارے ان کے لکی نمبر ہیں اچھا یعنی دو کے علاوہ جدرے نمبر ہیں وہ عمران خان کے لکی نمبر ہیں یہ کسی کے بھی آپ نے نمبر سے نکالنا ہو تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اس کے انٹی نمبر اور ان کے جو فرینڈلی نمبر ان سے پتا چل جاتا ہے اور یہ واحد میں نے جیسے بتایا کہ اس کا ایک ہی انٹی نمبر ہے تو اس کے سارے ٹی وی چینلز پہ بہت سارے لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی تباہ ہو گئی کہانی ختم شو بس بستر گول ہو گئے کیا ہے مستقبل پی ٹی آئی گا دیکھیں اگر تو بات کی جائے جب عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے ہاں عمران خان نہیں تو پی ٹی آئی نہیں از لانگ از عمران خان سروائیو آفتر ٹو اکتوبر تو یہ پی ٹی آئی بھی ہے سب کچھ ہے اور یہ جو آپ کو لگ رہے لوگ گرفتار پی ٹی آئی کے بھی لوگوں کا بتا دیں تو وہ نومبر میں میکسیمم جو کہہ کہتے ہیں کوئی ایسے ہارڈ لکھ والے لوگ وہ بھی آپ کو نومبر میں بہت نظر آئیں پی ٹی آئی کی کچھ خواتین ان کی زمانتیں ہوگی تھیں آج ان کو رہا کیا گیا تھا لیکن پولیس نے دوبارہ ریسٹ لوگ کہتے ہیں ایک زرداری سپے باری سیاست کی یونیورسٹی آصر زرداری انہوں نے نرسری دے دی ہے پارلیمنٹ میں لوگ ہیں بڑا آئین قانون اس کے وہ سارا بنتے ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب کو ہم نے دیکھا ہے وہ اپنے والد صاحب کو کہہ رہے ہیں جو حالات پاکستان میں پیدا ہو چکے زرداری صاحب کی سیاست بلاول کی سیاست میں جو فرق ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے اور بلاول کے ذائچے کیا کہتے ہیں مطلب فیوچر انگرہ کیا دیکھیں ابھی جو یہ جو سٹرائٹیجی ہے نا یہ تو صرف وہ ہے کیونکہ وہ دوسرے کہتے ہیں بڑے بھائی یہ کہہ رہے بڑے بھائی یہ کہہ رہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ کہہ رہے تو یہ گیم چلا رہی ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں پھر ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھی آپ کی طرف سے ایک جواب چاہیے تو ہم سے بھی ایک لیں بھائی بھائی تو پھر ہمارا بھی بیٹا بیٹا اس لیے باپ بیٹے نہیں تو ورنہ ان دونوں میں بہت اچھی انڈسٹیننگ ہے یہ صرف گروہ بازی ہے ان کا گدبر چاہت یا ان کے نمرالوجی سے دیکھیں کیونکہ زلداری صاحب تو خود ایسٹرالوجی کے فگرز لیے بغیر موو نہیں کرتے یہ میں آپ بتا دوں پیر اجازشاہ ان کے ساتھ ہو جی تو وہ ویسے بھی آپ دیکھیں سارے بار بھاگتے رہے زلداری صاحب کبھی گئے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ بس موومنٹ سپنی کرتے ہیں پانی کے قریب پہاڑوں کے قریب اس کے قریب جو انسٹریکشنز آتی ہیں اسٹرالوجی کا اگر کوئی صحیح استعمال کسی سیاست دار نے زندگی میں کیا تو زلداری صاحب ہیں تو عمران خان سے مطلق لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا پیر شیر اور نظام صلح میں مچیورٹی کے اس لیول پہ اس انداز سے نہیں جیسے زلداری صاحب نے اسٹرالوجی کو پکڑا تو بس ہی ہی ہے جو میں سمجھ ہوں کہ خان صاحب چلیں خان صاحب اللہ کرے مطلب نکلیں اتنے لوگوں کی صدقات نہیں خواہشات ہیں تو آئندہ کوئی اپنی ریلی سے پہلے یا اپنے اوٹ سے پہلے کنسرٹ کر لیا کریں فری اف چارج ان کو آفر ہے اب تک ویسے تو جتنی کوئی بندہ ہوتا جو ان کو اس روحانی انداز سے بتا رہا ہوتا تو یہ بلندر نہ کرتے بھائی نہ بیوی سے لڑو نہ ہمسائے سے لڑو کوئی پھڑا نہ کرو کوئی کام شروع نہ تک پہنچ آنے کی اور نائن الیون کمر در اقرب میں ہوا تھا بیس سال نہیں امریک نکلا پیوٹر نے حملہ کیا یہ خان ساب پہنچے ہوئے تھے کمر در اقرب میں اور اس نے حملہ کر دیا دیکھنے ٹل کی جنگ ان کی ریلی پہ بھی شیلنگ ہوئی تھی کمر در گا نہیں اس کو اگر کمر در اقرب کی جو آج تک کی ہسٹری ہے اس کو سامنے رکھیں تو یہ اتنی جلدی آپ کہیں کہ خان صاحب بار آرہ کے بڑے بھولے بھولے شریف بن جائیں گے اور وہ جیسے کہتے کچھ نہیں کریں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونا سلام علی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ عمران خان سے مطلق ناظرین ایک چیز کہ دیں ان کے کیابنٹ کے جو لوگ تھے ان میں سے ایک صاحب انہوں نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ میں کیابنٹ کے جلاس میں سب سے آخر پہ عمران خان سے بات کرتا ہوں صحافیوں نے پوچھا کہ آپ ایسا ڈا ڈا ڈ ڈا